پاکستان میں عظمِ استقام آپریشن کی کہیں دھول اڑ رہی ہے کہیں بھاد اڑ رہی ہے کہیں پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے حکومتی سوالے سے بڑی پرجوش نظر آتی ہے حکومتی طرف سے یہ وضاحتیں کی جاری ہیں کہ آپریشن کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا جیس طرح ضربِ عظب آپریشن ہوا تھا بلکہ پہلے جیس طرح سے آپریشن ہو چکے ہیں اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے اگر اسی کی کنٹینیوٹی ہے تو پھر اس کو نئے آپریشن کا نام دینے کی ضرورت ہی کیا تھی عظمِ استقام آپریشن نام کیوں رکھا گیا کیا اس طرح کے یہ آپریشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بلکل یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے بلکہ پہلے جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہے اگر ان کی کنٹینیوٹی ہے تو پھر اسی طرح سے ادارے کام کرتے رہتے ہیں قانون آپ کے پاس موجود ہے نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے اس کے مطابقہ آپ اپنی سرگرمیاں تیز کر دیتے کاروائیاں تیز کر دیتے تو ایسے اپریشن کی نئے سیرے سے منظوری کابینہ میں لے جانے کی کیا ضرورت ہی بہارحال حکومت کی طرف سے بڑا جوش دکھایا جا رہا ہے مصدر ملک صاحب وہ بھی ایک حکومت کے وزیر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپیکس کمیٹی بہت زیادہ طاقتور ہے یہی ان کے الفاظ ہیں کہ اپیکس کمیٹی بہت زیادہ طاقتور ہے اور اپیکس کمیٹی ہی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کی صدار شہباز شریف صاحب وزیراعظم کی طرف سے کی جاتی ہے یا جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے وہ ہی اس کی اپیکس کمیٹی کی صدارت کرتا ہے اس میں آرمی چیف جو مرکزی کمیٹی اس میں آرمی چیف موجود ہوتے ہیں اسی لئے یہ طاقتور کمیٹی ہے لیکن اجراع کی صدار کی جاتی ہے وزیراعظم کی طرف سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ میانواز شریف صاحب پاکستان کے وزیراعظم تھے تو جنرل رحیل شریف وہ بھی میانواز شریف کے ساتھ جب کسی جلاس میں جاتے تھے اس کی صدارت میانواز شریف صاحب کیا کرتے تھے لیکن بڑا عجیب ہوتا تھا کہ جنرل رحیل شریف کی کرسی بھی ساتھ لگا دی جاتی تھی دو لوگ صدارت کیا کرتے تھے میانواز شریف اور جنرل رحیل شریف جب جنرل باجو صاحب آرمی ٹی بنایا گیا میانواز شریف نے ان کو آرمی ٹی بنایا ان کی کرسی اس طرح سے میانواز شریف نے اپنے ساتھ نہیں لگائی تو یہی جنرل باجوہ کو بات لڑ گئی اور میانواز شریف کو پھر انہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے مصدر ملک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپیکس کمیٹی بڑی طاقت والا ہے ایسی طاقت کی مولانا فضل الرحمن کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ تحصیل لیول پر جو اپیکس کمیٹی ہوتی ہے یہ جلاس اس کا ہوتا ہے اس میں میجر صاحب موجود ہوتے ہیں زلہ لیول کی کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں برگیڈر صاحب ہوتے ہیں ڈیویجن لیول کی کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں میجر جنرل موجود ہوتے ہیں سوپ بیائی لیول کی کمیٹی اپیکس کمیٹی کے جلاس ہوتا ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتے ہیں اور جب یہ مرکزی اپیکس کمیٹی کے جلاس ہوتا ہے تو اس میں آرمی چیف خود بیٹھتے ہیں جیسی جلاس میں سیویلین کے جلاس ہے وزیراعظم صاحب صدارت کر رہے ہیں پاکستان کا ماحول ہے اس میں آرمی چیف صاحب جیس کمیٹی میں بیٹھیں گے اس کے طاقت دار ہونے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کی طرف مصد ملح صاحب کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے خاجہ اسف کی طرف سے بھی وضاحتیں پیش کی جارہی ہیں کہ کس طرح کا آپریشن ہوگا عظم ایستحکام خاجہ اسف کی طرف سے اس آپریشن کے حوالے سے کئی پینترے بھی بدلے گئے ہیں خصوصی طور پر علی امین گرنپور کی طرف سے خاجہ اسف کے تین مواقف سامنے آ چکے ہیں علی امین گرنپور کی طرف سے کہا گیا کہ اپیکس کمیٹی کے جلاس میں عظم ایستحکام آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی ہمارے ساتھ کھل کر یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ آپریشن کس طرح کا ہوگا کیس سائز کا ہوگا کہاں سے شروع کیا جائے گا جب اس حوالے سے تفصیلہ سامنے آ جائیں گی تو پھر ہم اس پر اپنا ردعمل دیں گے اپنی رائے دیں گے اس کے جواب میں خاجہ اسف کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ علی امین گرنپور کی طرف سے آپریشن کی جب وہاں پہ بات ہوئی انہوں نے حمایت کی تھی سارے صبحوں کے وزرائے اللہ کی طرف سے حمایت کی گئی تھی تیسرا پہنٹرا خاجہ اسف کی طرف سے یہ بدرا گیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی وزیرالہ کی طرف سے آپریشن کی مخالفت نہیں کی گئی بہرحال جو بھی صورتحال ہے حکومت کی طرف سے عظمِ استقام آپریشن کو لے کے پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے تو اثر صورتحال کب سامنے آئے گی یہ جو کچھ بھی کہلیں حکومت مصدق ملک جو کہتے ہیں وہ کہلیں خاجہ اسف جو کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہلیں لیکن جب پاک فوج کی طرف سے وضاحت سامنے آ جائے گی وہ صورتح پتہ چلے گا کہ آپریشن ہو رہا ہے اس کا سائز کیا ہے کیسے شروع ہونا ہے کیوں شروع ہونا ہے اس کے کیا خدقال ہوں گے انتظار کیجئے پاک فوج کے بیان کا پاک فوج کی وضاحت کا پاک فوج کی طرف سے وضاحت اب تک آ جانی چاہیے تھی کیونکہ جتنے آپریشن اب تک ہوئے ہیں بڑے بڑے آپریشن جو دہشتگردی کے خلاف ہوئے ہیں پاک فوج کے کہنے پر پاک فوج کی مرضی سے اور پاک فوج کی قربانیوں ہی کی وجہ سے وہ آپریشن کامیاب ہوئے تھے جتنے بھی ہوئے تھے دہشتگردوں کی کمت توڑ دی گئی تھی دوبارہ سے دہشتگرد پھر پاکستان میں آ گیا ہے کیسے آ گیا ہے مسلم لیگنون کی طرف سے پپل پارٹی کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف ان کو پاکستان لے کے آئی تھی دوسرے طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا جس طرح سے پاک پہنچ جاتی تھی وہی کرتی تھی تو اس سوالے سے اگر تالبان پاکستان میں تحریک انصاف کا یہ موقع ہے کہ ہم نے تو اس کی مخالفت کی تھی لیکن جو ادارے چاہتے تھے کہ تالبان پاکستان آ جائیں تو ان کی مخالفت اس طرح سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ مصطدق ملک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کمیٹی جس کمیٹی میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تاکدوار ہوتی ہے تو اگر پاکستان میں تالبان آ گئے تھے ٹی ٹی بی کے لوگ واپس آ گئے تھے تو وہ عمران خان کی کیا مجال تھی عمران خان کی کیا حمد تھی کہ عمران خان ان کو آنے دیتے جب تک پاپ فوج کی اس سوالے سے تائید حاصل نہ ہوتی آخر میں سوال یہ ہے کہ جب صورتحال بالکل سامنے ہے پہلے بھی آپریشن جاری تھے پہلے بھی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی تو کیا عظمِ استحقام آپریشن ضروری ہے یا پھر یہ لا ضروری ہے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں لا ضروری تھے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بڑی لا ضروری ہے کہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کیا عظمِ استحقام آپریشن ضروری ہے یا پھر غیر ضروری ہے کیونکہ اس سے معاشرہ پاکستانی سیاست تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت ایک سائٹ پر کھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ اداریں ان کے ساتھ ہوں یا یہ اداروں کے ساتھ ہو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ سوالے سے اپنا موقع سامنے لائے گیا ہے وہ تو ماشاءاللہ سے اپنی سیاست کرتے ہیں وقت کو دیکھ کے اپنی اقتدار کو دیکھ کے کہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے تحفظات موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم اس اپریشن کی حمایت کریں گے تو یہ اپریشن پاکستان میں تنازیات کا باعث بنے گا قوم کی تقسیم کا بھی باعث ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی اپریشن ایسا وہ کنڈکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی اپریشن ایسا لانچ کرنے کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا متفق ہونا ضروری ہے لیکن تحریک انصاف اس کی حمایت نہیں کر رہی مولانا فضل الرحمن دیگر بھی کئی مینگل کی پارٹی ہے جی ڈی ہے باقی بھی کئی پارٹی ہیں جو اس اپریشن کی حمایت نہیں کر رہی جب تک اس اپریشن پر کنسینسز نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس اپریشن کا آغاز نہ کیا جائے تو بہتر ہے آپ نے جب دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو دیگر قوانین آپ کے پاس موجود ہیں انہوں کو بروے کار لاتے ہوئے آپ اپنی کاروائییں جاری رکھیں اپریشن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جس پر اتفاق کے رائے نہیں ہو جاتا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ پاکستانی ان کا پابندیہ لگائی گئی ہیں ان کے پاسپورٹ ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کینسل تو پہلے کیے جائے چکہ ہیں آپ کہا جا رہے ہیں کہ پاسپورٹ ان کو جاری نہیں کیے جائیں گے اور ان کی جائدادیں بھی کرنے کا فیصلہ ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جس قسم کے بھی پاسپورٹ ہیں پاکستان سے باہر استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے سارے کے سارے جس بھی ٹائپ کے ان کے پاس پاسپورٹ ہیں سارے کے سارے بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے یہ کون سے چھے یوٹیوبر ہیں جن کے بارے میں اکامہ دیا گیا ہیں پہلے نمبر پر تو عادل راجہ ہیں دوسرے نمبر پر حیدر میدی ہیں تیسرے نمبر پر وجاہد ایس خان ہیں چوتھے نمبر پر شاہین سہبائی ہیں پانچوے نمبر پر محید پیرزادہ ہیں اور چھٹے نمبر پر سابر شاکر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے سابر شاکر اور محید پیرزادہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور شاہین سہبائی بھی اس طرح سے پاکستان کی فوج کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کرتے جس طرح سے حیدر میدی کرتے ہیں جس طرح سے آدھر راجہ کرتے ہیں جس طرح سے وجاہد سعید خان کرتے ہیں یہ تین لوگ جن کا میں نے بعد میں ذکر کیا ہے یہ پاک فوج کے حوالے سے جس طرح سے زہر ہو کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے جس طرح سے یہ بیانیاں سامنے لاتے ہیں وہ کسی طور بھی قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہو سکتا یہ لوگ اشتہاری ہیں پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہیں لیکن ان کے جرائم کا تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جرائم کیا ہیں یہ جو تین فوجی صاحبان ہیں ان کے جرائم آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ پاک فوج کے اندر کی بات یہ باہر جا کر کرتے ہیں اور وہ بھی اندر کی بات اپنے آپ سے بنا لیتے ہیں بلکل جھوٹ بھی ہوتی ہے جس کو یہ لوگوں کے سامنے لے کے پاک فوج کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں جبکہ موید پیرزادہ اور سابر شاکر خصوصی طور پر میں نہیں سمجھا کہ پاک فوج کے حوالے سے ان کا کوئی ایسا نکتہ نظر ہے وہ تنقید ضرور کرتے ہوں گے لیکن پاک فوج کی کردار کوشی نہیں کرتے ان کو اسی طرح سے ان لوگوں کی سب میں شامل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جاتی ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ جاتی ہے پاکستان کے اندر کام کرنے والے یوٹیوبر وہ بھی پاک فوج کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں اس طرح سے پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر بھی ایسی بات کر لیتے ہیں شہباز گل بھی ایسا کرتے ہیں لیکن شہباز گل پاک فوج کی اس طرح سے کردار کوشی نہیں کرتے جس طرح سے یہ تین لوگ کرتے ہیں بہارال شہباز گل کے بھی کانٹینٹ سے کافی اختلاف کیا جا سکتا ہے جس طرح سے وہ پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا کیچڑ پاک فوج پر نہیں اچھالا جاتا جس طرح سے آدھر لاجار وجہہ سعید ایس کان اور حیدر میدی اچھالتے ہیں تو شاہین صاحبائی بھی تھوڑا سا پٹیڈی سے اتر جاتے ہیں لیکن وہ بھی ان کے مقابلے میں بہت کام پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا پاسپورٹ بلا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم والی بات ہے تو باقی جو لوگ پاک فوج کے حوالے سے کردار کشی کرتے ہیں جو بھی ان کا پاک فوج کے حوالے سے منفی نکتہ نظر ہے پاک فوج کے اندر نفرت سے پیدا کرتے ہیں وہ کسی معافی کے حق دار نہیں ہیں ان کی جائداد کیا ان کے حوالے سے جو بھی عدالت فیصلہ کریں اس پر بلا تاخیر اور بلا کسی ججگ کے عمل ہونا چاہیے لیکن جنتین کی ہم نے بات کی ہے خصوصی طور پر موید پیرزادہ اور سابر شاکر کی ان کا پاسپورٹ بلا کرنا اور ان کی جائداد پورک کرنا یہ نائنسافی ہے یہ ظلم ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی اجازت دیجئے اللہ حافظ